بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شریف خاندان کے لیے اور بالخصوص شہباز شریف صاحب اور ان کے بچوں کے لیے ان کے خاندان کے لیے اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا ہے تقریباً نو بجرے ہیں پچیس نومبر ہے اور پیر کا دن ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر آگئی اور میرے پاس وہ تمام ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نیب کی طرف سے یہ ڈاکومنٹس ہیں جن کی کوپی میرے پاس ہے اور ان ڈاکومنٹس کی روح سے یہ جو آرڈر آیا ہے یہ یہ کہتا ہے کہ تمام جو جائداد ہے یا ایسیٹس کہلیں ایسیٹس ان کو کہیں گے وہ فریز کر دیے گئے ہیں شہباز شریف صاحب کے اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز سلمان شہباز اور دیگر جو لوگ جن کے بینامی دار ہوں گے ان کے اور اسی طرح سے نصد شہباز شریف صاحبہ ان تمام کے جتنے بھی شیئرز ہیں جو ان کی جو یہ بزنسز ہیں وہ فریز ہو گئے ہیں فریز ہونے سے مراد یہ ہے کہ اب ان سے جتنا بھی پیسہ آئے گا وہ یہ نہیں نکلوا سکتے نہ تو یہ ان پراپرٹیز یا ان کاروبار یہ جتنے بھی ان کے کاروبار ہیں ان کو بیچ سکتے ہیں نہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان سے پیسہ نکلوا سکتے ہیں ان میں چونکہ بہت سے لوگ ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کو تنخواہیں جاتی رہیں گی لیکن جو بھی اس میں پرافٹ ہوگا جو کہ کروڑ ہر روپے میں ہوگا یقیناً ہر ماہ چونکہ اس میں شگر ملز ہیں اس میں انرجی کے پروجیکٹس ہیں اور دیگر ہیں میں ایک ایک نام بھی آپ کو بتاتا ہوں تو ان سے جو بھی پیسہ آئے گا وہ اس میں اکاؤنٹ بتائے گئے ہیں کہ صرف وہیں پر جا سکتا ہے اس کے علاوہ روکہ ہی نہیں اور وہ اکاؤنٹ بھی فریز ہوں گے ان سے پیسہ نہیں نکلوایا جا سکتا جب تک کہ جو احتساب عدالت ہے اس کا فیصلہ نہیں آ جاتا اب اس میں کیا کہا گیا ہے وہ میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں لیکن بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ شہباز شریف خاندان کے لیے اور نواز شریف صاحب کے لیے بھی ان کے سارے خاندان کے لیے فینانشل لیے اگر ہم دیکھیں مالی طور پر دیکھیں تو اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا ہے بیسے تو ان کی بہار بہت دولت ہوگی لیکن جو یہاں پر ان کے پیسے ہیں ان کی دولت ہے وہ اب ایک طرح سے فریز ہوگی ہے جو بڑے بڑے ان کے کاروبار تھے جو بہت زیادہ تھے اور ظاہر ہے کہ سیاسی طور پر فائدہ اٹھا کر انہوں نے جو بھی کاروبار کیا اس میں یہ ٹاپ پر گئے اور پھر آپ سمجھیں کہ انہوں نے ایک طرح سے منوپلی بنا لی یعنی اگر پولٹری کے اس میں گئے ہیں تو ٹاپ پر ہوں گے جناب تو اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ نوٹیفکیشن ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جناب جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے سابق وزیراعلیٰ پنجاب شہباز صریف کے خلاف حمزہ شہباز کے خلاف سلمان شہباز اور باقی لوگوں کے خلاف جو الزام ان پر ہے وہ ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے تو آپ کو یاد ہوگا ٹی ٹیاں اور وہ سب کچھ منی لانڈرنگ اس کے علاوہ انہوں نے ٹیکس اویشن اور آمدنی سے زیادہ اساسے بنائے وہ کس طرح بنا لیے جسٹیفائی بھی تک نہیں کر سکے کہ ہماری آمدنی تو اتنی نہیں تھی جتنے ہم نے عرب ہار روپے کے اساسے بنا لیے تو اس ودا سے ایک تو یہ ہے جناب چنیوٹ پاور لیمیٹڈ یہ اس کو فریز کر دیا گیا ہے یا آپ اس کو اٹیچ کہہ لیں وہ ہے اور اب ہوگا یہ کہ اس میں اس کے اس کمپنی کے جو کمپنی کا سیکٹری ہے یا چیف فیننش آفیسر ہے اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی اس کے فینانسز کو اب تم نے کہیں اور ٹرانسفر نہیں کرنا پیسوں کو ان کے خاندان کو نہیں دینا صرف اکاؤنٹس تین بتایا گیا ہیں انہی میں پیسہ جائے گا اور وہ اکاؤنٹس میں سے پیسہ کہیں نہیں جائے گا وہ فروزن رہیں گے اٹیچ رہیں گے جب تک کہ اکاؤنٹی بیلٹی کوٹ کا فائنل ڈیسیجن نہیں آ جاتا ابھی تک انیویسٹیکیشن میں چونکہ یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ یہ اپنے دفاع میں کچھ نہیں بتا سکے کہ اتنا زیادہ پیسہ کس طرح آئی ہے جو پیسہ باہر بیج رہے تھے آ رہا تھا یہ منی لانڈنگ کے اگر نہیں تھی تو اس کے ثبوت دیں وہ نہیں دے سکے منی لانڈنگ ان پر ابھی تک تو ثابت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آمدن ساید اساس ہے جس میں ظاہرہ ٹیکس نے دیا ان پیسوں پر تو وہ پیسے کہاں سے آ گیا آپ کے پاس کرپشن کا پیسہ ہے تو اس پر یہ سٹیسفائی نہیں کر سکے تو اب ہوگا یہ کہ محمد فاروق آزم ہے ڈپٹی ڈیریکٹر نیب وہ یہاں پر یہ جو چنیوٹ جس کا میں نے ذکر کیا جی چنیوٹ پاور اس کو دیکھیں گے اور مانیٹر کریں گے اور جو بھی ریکارڈ چاہیے ہو یا ان کو کسی آفیسر کے مدد چاہیے وہ یہ لے سکتے ہیں تو اب یہ خود سارے معاملات دیکھیں گے اور اب یہ محمد فاروق آزم صاحب ڈپٹی ڈیریکٹر نیب اس کے علاوہ جناب میسرز الاربیہ شگر ملز ہیں اس کے بھی اکاؤنٹس اور یہ شگر ملز اس کو فریز کر دیا گیا اٹیچ کر دیا گیا ہے میں پھر ارز کر دوں کہ جو لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں غریب لوگ ہیں ان کی تنخواہیں نہیں رکیں گی صرف جو پروفٹ ان لوگوں کو جاتا ہوتا تھا شباز شریف صاحب کے خاندان کو جاتا تھا شریف خاندان کو جاتا تھا وہ اب ان کو نہیں جائے گا وہ اکاؤنٹس میں آئے گا اور وہ اکاؤنٹ فریز رہیں گے اور نیب کی تحویل میں رہیں گے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے یہ ہو گئی جناب الاربیہ شگر ملز ظاہر ہے کوئی آپ کو بتا ہے شگر مل کوئی چھوٹی چیز تو ہے نہیں اس کے بعد میسلز کرسپل پلاسٹک یہ دیکھیں میں ایک کر کے آپ کو سارے بتا رہا ہوں کرسپل پلاسٹک یہ بھی ان کا بزنس تھا بزنس ان کے جناب کوئی درجنوں میں ہیں اور پھر آگے یہ سب میں اسی طرح سے تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ ان کے شیئر کتنے ہیں اس میں حمزہ شہباز کے شیئر کتنے ہیں سلمان شہباز کے کتنے ہیں نصر شہباز صاحبہ کا یہ دیکھیں یہاں پر بتائے ہوئے کہ یہ کتنے ان کے شیئرز ہیں اور اس کی تفصیل ہے یہ ہے جناب شریف ملک پروڈکٹس یہ ایک کمپنی ہے اس کے بھی ملک پروڈکٹس کے جناب یہ بھی اکاؤنٹس اس کے فریز ہو گئے ہیں اور اس سے ان کو پیسے نہیں جائیں گے پھر آجی شریف فیڈ ملز یہ بھی ایک ان کا کاروبار ہے فیڈ کا کمال ہے جناب یعنی کوئی ایسا نہیں جو پروفٹ کا کام ہو اچھا جمیسل رمضان شگر ملز یہ تو بہت مشہور ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ ساری شگر ملے ہوں دیگر ان کے کاروبار ہوں وہ اب ان کو اٹیچ کیا گیا ہے فریز کیا گیا ہے اور بقاعدہ اب نیب کی تحویل میں ہوں گے تمام اکاؤنٹس اور ان کو وہ دیکھیں گے اب یہ اتنی آسانی سے یہ پیسے دردر نہیں ہو سکیں گے تو یہ سب سے بڑا دھچکہ ہے شہباز شریف خاندان کے لیے تو وہ جو مجھے آدھ آ رہا ہے غالباً سلمان شہباز صاحب جو اب ملک سے بھاگے ہوئے ہیں انہوں نے ایک جو شہباز صریف صاحب کے بیٹے ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ میں تصویر لگائی تھی شہباز صریف صاحب کی مسکراتے ہو رہا ہے ایسے پیچھے بڑے انداز ملٹے ہیں انہوں نے کہا جی گیم چینجر کے جناب دیکھو نواز صریف کو باہر لے جانے میں کامیاب ہو گیا اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انہار ہوا تھا یا کچھ ایسی بات ہوئی تھی تو یہ سب کیا ہو رہا ہے نیب نے تو ان کی اتنی اہم پروپٹیز اتنی اہم کاروبار فریز کر دی ہیں انس کے علاوہ جو اطلاعات آ رہی ہیں یہ تو میں نے آپ کو جو مجھ تک ڈاکومنٹس پہنچے ہیں وہ سارے آپ کو دکھا دیئے ان میں جو نام ہے وہ دکھا دیئے ان میں شیئر ہولڈرز کا نام ہے اس میں سلمان شہباز حمزہ شہباز شہباز صاحب سب شامل ہیں اور اس کے علاوہ اب ان پر یہ جو حکمات آئیں ان پر فوری عمل درامت شروع ہو گیا ہے یعنی ابھی سے ہی اب اب آج کے بعد کوئی پیسہ شریف خاندان کو نہیں جا سکتا یہاں سے جو کمائی ہوگی اور یہ کروڑ ہاں روپے میں کمائی ہوگی یہ عرب اور روپے کی یہ عرب اور روپے کے بزنسز ہیں یہ کچھ چھوٹے نہیں ہیں اچھا جو فریز کی گئی انڈسٹریز ہیں ان میں چینیوٹ انرجی ہے چینیوٹ انرجی لیمیٹیڈ رمضان انرجی ان کا میں ذکر کر دیا ہے شریف دیری اور کرسٹل پلاسٹک انڈسٹری شامل ہیں دیگر ملز میں اب یہ ملے بھی آگئے ہیں الاربیہ ہے شریف ملک پروڈکٹس ہیں شریف فیڈ ملز ہے رمضان شگر ملز ہے اور شریف پولٹری بھی شامل ہے جی شریف پولٹری بھی شامل ہے یعنی کوئی بزنس نہیں چھوڑا ہے انہوں نے اور مستقبل میں شہباز شریف حمزہ شباز سلمان شہباز صاحبہ اپنے بزنسز سے منافق قصور کے حقدار نہیں ہوں گے یہ نیب کہہ رہا ہے اور نیب لہور کی جانب سے جو احکامات ہیں یہ سی سی پی اور شریف خاندان کے افراد کے علاوہ ان کے فینانشل اڈوائزر کو جاری کر دیے گئے ہیں کہ جناب جو فینانشل آفیسرز ہیں ان کو پتہ لگ جائے کہ اب آپ نے اگر ان کو شریف خاندان کو کوئی پیسے ٹرانسفر کیے کوئی پرافٹ ٹرانسفر کیا تو آپ پھر قانون کی خلافرزی کر رہے ہوں گے اور اس کے وجہ سے ان کے خلافی کا روائی ہو سکتی ہے تو یہ ہے جناب اب دیکھیں آپ نے دیکھ لیا میں نے آپ کو ڈاکومنٹس بھی دکھا دی ہیں ثبوت کے ساتھ کہ یہ جو اس طرح سے منی لانڈرنگ ہوتی رہی بینک اکاؤنٹ سے پیسہ کس طرح باہر جاتا تھا باہر سے یہاں پر آ جاتا تھا اور کھیل تھا ایک دوسرے کو دیتے رہے جب وہ پکڑا گیا ہے منی لانڈرنگ ان پر ثابت ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے نیابل کی خلاف کا روائی کر رہا ہے اب فی الحال تو شہباز شریف صاحب باہر آئے ہیں دیکھتے ہیں اب شہباز شریف صاحب باہر چلے گئے لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں ان کے داماد علی مران وہ باہر ہیں آج تک نہیں آئے سلمان شہباز وہ آج تک نہیں آئے اور اب جب یہ ان کے ایسیٹس جو ہیں بہت سارے فریز ہو گئے ہیں تو اب یہ کیا کریں گے تو یہ بہت بڑا دھچکا ہے یہ مجھے پتہ ہے کہ ان کی بہت زیادہ دولت اور شاید اس سے زیادہ دولت شہباز شریف صاحب کی وہ ملک سے باہر ہوگی لیکن یہ بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے یہ ان کو چھوٹے کاروبار نہیں ہے ارب اور روپے کا کاروبار ہے یہ ارب ہار روپے کا اور ماضی میں تو یہ ظاہر ہے جب ڈیل کر کے گئے تھے پروز مشرف صاحب سے تو واپس آئے تو پھر انہوں نے سب کچھ واپس لے لیا تھا لیکن شاید اس دفعہ اتنا آسان نہیں ہوگا جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کی بات رہی تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ ان کے تو بچوں کا سب کچھ باہر ہے اور ظاہر ہے وہ یورپ کے بڑے پروپٹی اونرز میں سے ہیں ریل اسٹیٹ کا ان کا اتنا بڑا کام ہے اس کے علاوہ دیگر کام ہیں رفلی کہا جاتا ہے کہ پانچ بریازموں میں ان کے کام ہیں مختلف ملکوں میں پنامہ کا آپ کو پتہ ہی ہے اس میں ہی پتہ نہیں لگا کہ کہاں کہاں ان کی جائدادیں ہیں کہاں کچھ ہے تو اس لحاظ سے نواز شریف صاحب شاید بھی خوش ہوں گے کہ جناب میرے بچوں کو میں نے اس لیے باہر کاروبار کرا دیا تھا اور سارا پیسہ یہاں سے باہر لے گئے تھے اور وہ قرضوں کے صورت میں جتنا پیسہ چاہیے ہوتا تھا وہ یہاں پر لیتے تھے اگرچہ یہاں پر اب بھی ان کی بہت زیادہ پروپٹی ہے بینامی میں ہے دوسرے لوگوں کے نام ہے جس طرح جو ریونڈ پیلس ہے اتنی زمین ہے سینکڑوں ایکڑ اور ہزاروں کنال ہزارہ کنال وہ انہوں نے اپنی والدہ کے نام رکھی ہوئی ہے اور اس میں صرف جو شو کی ہوئی ہے کہ چالیس لاکھ کی پروپٹی میرے نام ہے تو اس طرح کے کام انہوں نے اگرچہ کیے ہوئے ہیں تو وہ خوش ہو رہے ہوں گے ان کے بچے بھی کہ دیکھا اس لیے ہم نے تمام سب کچھ پہلے ہی پیسہ سارا باہر لے گئے تھے جس پر ابھی حالی میں عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی عرب پتی کس طرح ہو گئے کھرب پتی کس طرح ہو گئے پیسہ یہیں سے لے کر گئے سارا اور یہیں سے کمائے ورنہا ان کی کوئی پہلے تو باہر جائدہ دیں نہیں دی چھوٹی عمروں میں ٹین ایج میں ہی اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے چلا گیا تو وہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں انہوں نے اس لیے نہیں رکھا کہ بھائی لندن کے شہری ہم بن جائیں گے جس طرح ان کے بچے ہیں تو پھر اب فریز کر دی گئے ہیں اور یہ اب تک کا میری نظر میں چونکہ یہ عرب ہاروپے کی یہ ان کے بزنس ایسٹس ہیں جو فریز کر دی گئے ہیں تو اب تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کم از کم شہباز صریف صاحب کی حد تک یہ ان کے لیے سب سے بڑا فینانشل دھچکہ ہے بہت بڑی یہ کاربائی کی ہے نیب نے اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب یہاں آتے ہیں تو کس طرح یہ کنٹیسٹ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ جو تو باہر ہے اس کا تو معاملہ وہی چلے گا سلمان شہباز تو آئی نہیں رہے تو وہ جب تک نہیں آئیں گے تو یہ تو اس کا پروفٹ تو ان کو کبھی بھی نہیں جا سکے گا تو وہ اٹیچ ہی رہے گا اور اگر ان کے خلاف پھر فیصلہ آ گیا فائنل فیصلہ شہباز صریف صاحب کے ان کے بیٹوں کے خلاف آ گیا تو پھر یہ سارے پیسے پھر اس کا مطلب ہے کہ جائیں گے سرکار کو تو ان کو پھر نہیں ملیں گے جن پر جنوانے ہوں گے دیگر ہوگا جی اس میں سے بہت سا حصہ پھر سرکار کو بھی جائے گا اور ہو سکتا ہے یہ پھلی بارگن کریں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار